اسلام علیکم مائے سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہمیشہ کی طرح خوشباش ہوں گے اور حفظ و امان کے ساتھ ہوں گے جیسا کہ آپ لوگوں نے تھم نیل کیوں پر پڑھ ہی لیا ہے کہ ندہ یاسر بھی آخر کار لٹ گئیں پتہ نہیں کیا بیڈ لکھ چل رہی ہے حالانکہ جو ٹرکی ہے وہ پاکستان کا بڑا اچھا دوست بھی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ جب اچھا سفر کرنا چاہتے ہیں جب لوگ میں دوسرے والا سفر نہیں کہہ رہی میں سفر کہہ رہی ہوں مطلب جب رختے سفر بانتے ہیں تو ان کے لئے جو بیسٹ ریسٹینیشن ہوتی ہے وہ ٹرکی ہوتی ہے لیکن انفورسنیٹلی اس وقت دو معاملات چل رہے ہیں پاکستان اور ٹرکی کے مابین کے ایک طرف تو آپ کو پتہ ہے کہ ارتغل غازی جو ہیں یعنی کہ اینگر نلتان انہوں نے پاکستان کے اندر مقدمہ کر دیا ہوا ہے نو سرباز کاشف ضمیر کے خلاف کیونکہ اس نے ان کو پاکستان میں بلا کے فراڈ کیا تھا اور دوسری طرف ہماری جو ایکٹرس بھی ہیں اور انکر پرسن بھی ہیں مارننگ شو ہوسٹ کرتی ہیں نیدہ یاسر وہ جا کے لٹ گئی ہیں جناب علی کہاں استمبول میں اب ہوا دراصل کچھ یوں ہے کہ پچھلے دنوں آپ سب لوگوں نے ان کی پکچرز دیکھی ہوں گی کہ وہ اپنے ہزبنڈ کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ دئی ہوئی تھی ٹرکی تو ٹرکی کے ہوتے ہیں تقریباً کوئی ٹین سٹیز یا سیون سٹیز جس کے اندر سیر کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ایک دیسٹینیشن فائنل ہوتی ہے تو کافی عرصے سے یعنی تقریباً ایک مہینہ ہو گیا تھا نیدہ یاسر کو وہاں پر سیر کرتے ہوئے اور وہ کہتی ہیں کہ خود ہی انہوں نے بتایا ہے کہ بہت اچھا ان کا وہ سفر رہا بڑا یادگار سفر رہا لیکن جب وہ دوسرے سٹیز میں سے آ رہی تھی استمبول کی طرف تو انہیں راستے میں ان کے کسی دوست نے متنبع کیا تھا ان کو بتایا تھا ان کو بی ویر کیا تھا کہ استمبول کے اندر آپ لوگوں نے اپنی چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے کیونکہ وہاں پر چور اچھکے بہت ہوتے ہیں چوریاں بہت ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں ندہ یاسن نے یہ بتایا کہ جناب جب وہ استمبول پہنچیں تو وہاں پر آ کر وہ تھوڑا تھا در گئیں کیونکہ ان کو پہلے سے بی ویر کر دیا گیا تھا اور ندہ یاسن کہتی ہیں کہ ان کے پاس کچھ ہیرے کی انگوٹیاں اور ہیرے کا ایک سیٹ تھا جو کہ وہ پاکستان میں نہیں پہنا کرتی تھی کیونکہ پاکستان کے بھی کچھ اسی طرح کی حالات ہیں تو ندہ نے کہا کہ میں نے سوچا کہ استمبول میں جو ہے نا اگر میں پہنوں گی تو مجھے بی ویر کیا گیا ہے تو میں یہاں پہ بھی اب نہیں پہن سکتی تو میں ایسا کرتی ہوں کہ میں اپنے جو لگیج ہے اپنا جو سمان ہے جو ہوتیل کے اندر ہے وہاں پر چیزیں کم از کم میری محفوظ رہیں گی میں اس کے اندر رکھ دیتی ہوں اور خود ندہ کہتی ہیں کہ وہ باہر جا کے ایسے ہی مطلب بینہ یہ سیٹ پہنیں گھومتی پھرتی رہیں لیکن وہ کہتی ہیں کہ جس دن انہوں نے ڈپارچر کرنا تھا پاکستان آنا تھا اس سے ٹھیک ایک رات پہلے یعنی کہ صبح انہوں نے ڈپارچر کرنا تھا ٹرکی چھوڑ کے واپس پاکستان آنا تھا تو رات کو جب انہوں نے اپنا سامان چیک کیا تو ان کے تو ہوش اڑ گئے اور وہ کیا تھے کہ ان کا وہ سامان ان کے ہیرے کا سیٹ ان کے انگوٹیاں چوری ہو چکی تھی اس کے ندیجے انہوں نے کافی زیادہ شور مچایا وہاں ریسٹوران کے اندر ہوتیل کے اندر لیکن کوئی بھی نہیں مانا اور فائنلی ندہ نے ان سب کو دھمکی دی کہ میں آپ لوگ کے خلاف ایف آئی آر کٹوا ہوں گی ایف آئی آر کے لیے وہ قریبی تھانے میں گئی اور وہاں پہ ندہ نے اپنا جو تجربہ بیان کیا وہ اور بھی زیادہ ہولناک تھا ندہ نے کہا پاکستان کو تو بس ایسے ہی بدنام کیا جاتا ہے وہاں پر بھی ایسے ہی کچھ حالات تھے کہ پوری رات وہ کہتی ہیں کہ میں بیٹھی رہی صرف مقدمہ درج کرانے کے چکر میں صبح میری فلائٹ تھی اور پوری رات وہاں بیٹھ بیٹھ کے بیٹھ بیٹھ کے زلیل و خار ہو کے مقدمہ آخر کار درج ہوا یعنی ایف آئی آر جو ہے وہ وہاں پہ فائل کی گئی اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ اگلے دن ان کو پاکستان آنا پڑا لیکن اس سے پہلے ایک اور زیادہ عجیب قسم کا حادثہ ان کے ساتھ پیش آیا وہ یہ کہ ان کی سسٹر بھی ان کے ساتھ تھی اور ان کی سسٹر کا موبائل وہاں پر چوری ہو گیا جس کے نتیجے میں وہ کہتی ہیں کہ ہمارے جو ٹرپ تھا اس میں بہت زیادہ بدمزگی پیدا ہوئی اور بہت برے طریقے سے بڑے برے موڈ کے ساتھ ہم لوگ کو پاکستان آنا پڑا پھر نیدہ نے پاکستان آ کے جو مارننگ شو تھا اس کے اندر یہ ساری چیزیں بیان کی انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے اور اگر آپ ابراد کہیں جاتے ہیں تو آپ نے اپنی ذمہ داری پہ جانا ہے یہ نہیں سمجھنا کہ کیونکہ یہ برارڈ ہے تو یہاں پہ ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا حادثہ پیش نہیں آسکتا یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ یہ چوریاں چکاریاں یہ سب چیزیں باہر کے ممالک میں بھی ہوتی ہیں پاکستان کو صرف بدنام کیا جاتا ہے تو یہ خبر ہو گئی دوسری خبر جو آپ لوگوں نے تھمنیل پہ پڑی ہے بڑی ہی امپورٹنٹ ہے ہمیرہ ارشد کے حوالے سے اچھی خبر نہیں ہے ہمیرہ ارشد کے حوالے سے کچھ تصویریں ان کی وائرل ہوئیں جس میں کہ وہ بڑی شدید زخمی تھی اور جو لوگ ہیں وہ دو طرح کی ان کے بارے میں باتیں بنا رہے تھے جو لوگوں کا ہمیرہ ارشد کے بارے میں یہ کہنا تھا کہ ان کی یہ جو تصویریں ہیں ان کو اس لئے چھپایا جا رہا ہے کیونکہ گھریلو وائلنس کی صورت میں جو تشدد ہے وہ ہوا ہے ان کے اور ان کے شوہر کے ماہ بین کوئی لڑائی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گئی ہیں یہ کہنا ہے ایک طبقہ فکر کا یعنی جو لوگ ایک سائیڈ کی سوچ سوچتے ہیں اور جو دوسرا طبقہ ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ ان کے ساتھ شاید کوئی حادثہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں وہ اتنی شدید زخمی ہوئی ہیں اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ واقعی کافی زخمی ہیں اور ان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا وہاں پہ ابتدائی جو طبی امداد ہے وہ ان کو دی گئی اور اس کے بعد فائنلی ان کو گھر لے آیا گیا اب فی الحال جو سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں ہمیرہ ارشد وہ یہ دے رہی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ وہ سیڑھیوں سے گر کے زخمی ہوئی ہیں اور کبھی وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ واشروم کے اندر گری تھی تو وہاں سے ان کو چوٹ لگی ہے اور اس چوٹ کے نتیجے میں وہ اتنی شدید زخمی ہوئی کہ ان کو فوری طور پر ہسپٹلائز کرنا پڑا لیکن اب وہ فائنلی کہہ رہی ہیں کہ ان کو گھر منتقل کر دیا گیا ہے مگر اس میں ہمارے پاس جو ہمارے ذرائع سے دو طرح کی خبریں پہنچی ہیں وہ یہی ہیں کیونکہ زیادہ قوی امکان اس چیز کا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ گریلو وائلنز کی صورت میں یہ سب کچھ ہوا ہو اتنی زخمی وہ ایسے نہیں ہو سکتی ہیں کہ سمپلی وہ واشروم میں گری ہیں تو وہ اتنی زیادہ شدید زخمی ہو گئی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ماضی میں بھی ہمیرہ ارشد کا اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ سیپریشن ہو چکی ہوئی ہے ان کے بچے کے اوپر ان کی لڑائیاں ہو چکی ہوئی ہیں اور ان کے ہزبن کے ساتھ ان کے بے شمار اختلافات ہیں ماضی میں بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی ہمیرہ ارشد نے یہ بات کی تھی کہ ان کی اور ان کے شوہر کے درمیان سیپریشن ہو چکی ہے اور بعد جو ہے وہ طلاق تک پہنچ گئی تھی بلکہ ایک بار شاہد ایک دوسرے کو انہوں نے کہہ بھی دیا تھا لیکن اس کے بعد کچھ مفتی صاحبان نے ان کے بیچ میں صلاح کروا دی تھی اور واپس انہوں نے رجوع کر لیا تھا اور پھر بعد میں ہمیرہ ارشد نے یہ بیان بھی دیا تھا کہ وہ جو صلاح انہوں نے کی ہے وہ صرف اور صرف اپنے بچے کی خاطر کی ہے کیونکہ دونوں ہی یعنی باپ اور ماں دونوں ہی بچے کے بغیر نہیں رہ سکتے کہ ان کی اکلوتی اولاد ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے جس کی وجہ سے ہم نے فائنلی آپس میں رجوع کیا ہے لیکن ہمیرہ کو اپنی جگہ پر اپنے شوہر سے بہت زیادہ شکایتیں تھیں ہمیرہ ارشد آپ کو پتہ ہے آج کل بہت زیادہ ٹک ٹاک کے اوپر بھی ان ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ اور بھی بہت ساری ایکٹیوٹیز میں وہ ان رہتی ہیں سوشل میڈیا پہ میڈیا پہ تو کہا یہ جا رہا ہے یعنی ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ شاید انہوں نے اس چیز کو چھپانے کے لیے لوگوں کو نہیں بتایا کہ ان کے پر تشدد ہوا ہے یا ان کی لڑائی ہوئی ہے جس کی نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ سیڈیوں سے گر کر زخمی ہوئی ہیں اور اب چلتے ہیں تیسری خبر کی طرف تیسری خبر نور بخاری ایکٹرز کے حوالے سے ہے نور بخاری آج کل بہت زیادہ ڈری ہوئی ہیں کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک دن وہ اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی کہ اچانک ان کے گھر میں ایک نامعلوم عورت جو ہے وہ گھس آئی اچھی خاصی موڈرن عورت تھی کوئی کام والی یا کوئی لوٹنے والی نہیں تھی اور جب وہ باہر نکلیں تو ان کو یہ پتا چلا کہ وہ ان کے گھر میں آئی بیٹھی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے اس عورت سے خاتون سے پوچھا کہ آپ کون ہے اور یہاں پر کیا کر رہی ہیں تو اس نے کہا کہ میں آپ کی ایک فین ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ وہ ذرا ایکٹیو رہتی ہیں نور بخاری اپنے ویلاغز وغیرہ بناتی رہتی ہیں تو اس خاتون نے نور بخاری کو کہا کہ کیونکہ میں آپ کے ویلاغز بڑے شوک سے دیکھتی ہوں اس لئے میں آپ کے گھر آگئی میں نے آپ سے بس ملنا تھا تو نور جو ہیں وہ کافی تھوڑی سی انسیکیور ہوئی کہ ایک عورت کیسے ان کے گھر میں آ سکتی اور نور نے یہ بھی کہا کہ سوشل میڈیا پہ میں ایکٹیو ضرور ہوں لیکن یہ بتائیے کہ میں نے تو اپنا گھر کا ایڈرس کبھی نہیں بتایا آپ کو میرے گھر کا کیسے پتا چلا جس پہ اس خاتون نے بڑا انٹرسٹنگ جواب یہ دیا کہ اس نے کہا کہ آپ جب اپنے ویلاغز بنا رہی ہوتی ہیں تو پیچھے آپ کا جو گھر نظر آ رہا ہوتا ہے میں نے آپ کے بس پورے علاقے کی ریکی کی اور جو آپ کے تصویروں میں ویڈیوز میں گھر دکھتا تھا اس گھر کو میں نے ڈھونڈا اور فائنلی میں آپ کے گھر میں آ گئی اس میں نور نے تمام اپنے فینس کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ ہم جو سٹارز ہوتے ہیں یا ہم جو ویلاغرز ہوتے ہیں یوٹیوبرز ہوتے ہیں اگر ہم ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں اور اس میں آپ کو یوٹیوب فیملی یا سوشل میڈیا فیملی کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کے گھر میں آ کے بیٹھ جانا ہوتا ہے اور آپ اس کی ریکیاں کرنا شروع کر دیں ہیں اس کو بلیک میل کریں تو وہ کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ در گئی ہوں کہ اس طرح تو کوئی بھی میرے گھر میں آ سکتا ہے تو یہ چیزوں کا تھوڑا سا لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ یہ والا ڈسٹنس رکھنا بھی بہت ضروری ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی انسان اگر میں مانتی ہوں کہ جب کوئی سوشل میڈیا پر آپ کے ساتھ اٹیچ آپ ہو جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے بس اس کے گھر جا کے بیٹھ جانا ہوتا ہے تو یہ تھی آنچ کے تینوں خبریں امید کرتی ہوں کہ تینوں خبریں آپ کو پسند آئی ہوں گی مزید خبریں ویلوگز انٹرویوز اور سیاسی تجزیہ جانے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹی ٹرینہ ہرگیز مت بھولیے گا چینل کے سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نکے پاہ